موسیقی 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 افثانہ سابقی موسیقی مثل ایک ایسی ورکشاپ جو فکشن کی ہے وہ آج سے دس اگست سے بارہ اگست تک سوڑا دس اگست سے شام پانچ میں تک جاری کریں گی آپ لوگوں نے جنہوں نے اسی سیشن نہیں پرائی وہ اسی سیشن کروال ہی جائے گا اپنی حالے گھڑا نہیں جائے گا دوسری ورکشاپ جو ہے وہ شائرین کے حوالے سے شائرین کی اصناب کے حوالے سے شائرین آپ کی مدد کرنے کے حوالے سے آپ کو سکھانے کے حوالے سے سترہ تاہونیس اگست سوڑا دس سے پانچ میں تک انعقل ہوگی پیسی ورکشاپ ٹیلیجن ٹرامے کے حوالے سے چوڑی سے چھوڑیس اگست تک اسی جگہ پر سوڑا دس سے پانچ میں تک اور آخری ورکشاپ بچوں کے عرب کے حوالے سے عطا دیا گیا پاکستان نے جس کا اطمام کیا ہے وزورے پاس وہ آم اکتیس اگست سے دوسنمبر دوسرہ سوڑہ ترینہ پر منعقل ہوگی آپ کے شئے پر گزارے ہیں اور سب سے پہلے میں استقالی آنکھر حق سے پشک تشکر کریے تشریف خانی کی زہمد دے گا موضوع پروفیسر دکٹر کاسم بگیو ساپ کو تشریف خانی اور استقالی آنکھر حق سے روازیں دکٹر محمد کاسم بگیو ساپ شیئر مناسب بسم راید 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 محمد راید محمد راید محمد راید اناوہ تعلقہ شیف شاہر محمد راید محمد راید وکاتے نمیق شاہر صاحب اور کچھ حافظ کرنا چاہتے ہیں ہم نے کیا ساہوائے اور کچھ آمد دے جب ہم نے اس وقت پر سلچا کہ کہ ہمارے پرانے لکھنے والے یا نئے لکھنے والے لکھتے رہتے ہیں چھپتے رہتے ہیں ناول، افسانی، مضمون، کھانیاں، کھائری اور چھپ رہا ہے، چھپو چھو رہا ہے اور کلیئر ٹو رائٹن کے لیے کنشن کے لیے یا تقریح کی عضب کے روادے سے یہ ایک عام مشروع ہے بات اور سب اس پر مانتے بھی ہیں اور کچھ لوگ ہو سنتا ہے اسے اختلاف بھی رکھتے ہوں کہ یہ تقلیقی عضب یا تقلیقی صلاحیت کسی تربیت سے نہیں ہوتی یہ قدرتی طور پر ایک فن ہوتا ہے قدرتی طور پر ایک دین ہوتی ہے جو کچھ لوگوں پر نصیب ہوتی ہے ہم اس کو مانتے ہیں یقین انتہا ہے سب دینوں میں یہ چیز نہیں ہوتی سب کو یہ دین نصیب نہیں ہوتی لیکن جن کو یہ دین نصیب ہوتی ہے ان کا دین اس طرح ہوتا ہے اگر ان کو تھوڑی سی تربیت میں دی گیا ہے ہم نے اس کے ٹیکنک اصول بھی بلائے گا ہے تو کیا یہ سونے پر سوالے سے نہیں ہوگا کیا یہ ان کی تربیت سوالے سے نہیں ہوگی کہ وہ جو ان کا اپنا مائن ہے جس طرح وہ سوچ رہے ہیں کچھ پروڈیوز کرنا چاہتے ہیں کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں اس کے کچھ طریقے کارکن کو بتاؤں اس کے کچھ آدار کچھ ادوار کچھ جس کو ہم ٹیک میں کہتے ہیں یہ سوچ کرنے کہا ہے چلیں جن نوجوانوں کے ذہن میں ہے وہ لوگ آئیں اور وہ اپنی تربیت کے لیے سوالات پوچھیں ان سینئر لکھنے والوں سے جو اب تک لکھ رہے ہیں تربیت کرے رہے ہیں اپنے افثان و ناول کے والے سے بھی لوگ انہیں جانتے پہچانتے ہیں تو ان سے بھی نشت کی جائے اور کا بیگرام والوں کیا جائے ان سے بات کی جائے کہ جان کی پس منظر بھی کیا چیزیں ہیں کیا سب کچھ حصل ہے یا نکال ہے اپنی طور سے بھی کچھ ہے فکشن کی سوٹ کھا جاتا ہے سچ کو کس انداز سے تھوڑا جوٹ بلا کر کام بنای جائے یا جوٹ کو کس طریقے سے دکھ کی اندازیں پیش کیا جائے یہ شائرین میں جو عشقیاں باتیں ہوتی ہیں کیا وہ شائر عشق بھی کرتا ہے یا سنیشنائی باتوں پر ہے تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی دکھ ہو تکلیل کو درد ہو یا کچھ یوں یا اپنے انداز سے کچھ سمچ کے بھی کریں تو اس طرح سے انداز نے کہا کہ اب نوجوان آ گیا ہیں وہ ٹیک آور کریں آگے کنٹیبیوٹ کریں نئے لکھنے والے بیدا ہوں کیونکہ جب لکھنے والے لکھیں گے کچھ کے لیے اپنی پڑھنا نہیں ہوگا پڑھیں گے بھی جب پڑھیں گے بھی تو ان کا مطالعہ وسیع ہوگا اور ہمارا یقین ہے کہ لکھے پڑھے آدمی ہی کسی قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں جتنا زیادہ تو اس طرح کیسے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک صاف ٹیمیج بھی قائم ہو جب نوجوان لکھیں گے پڑھیں گے تو وہ پھر نفرتوں سے دور بھاگیں گے درشت گردی سے دور بھاگیں گے ٹرررس ٹیکٹوٹی میں نہیں ہوں گے تو ابھی تک بھی یہ کلیے رہے ہیں آپ کے شاید پورے زمستانی ہمار کو دیکھ رہے ہیں تو ہی کسی شاید کو عدیب کو آپ نے ٹیکٹوٹی میں کوئی ڈاکو بنتے ہوئی دیکھا ہوگا کسی شاید کو آپ نے درشت گردی میں انوار بھرتے ہوئی دیکھا ہوگا اس کی وجہاں اس کو ہمتا رہا ہے مشاہد ہوتے دیکھا مشاہد ہوتے دیکھا مشاہد روٹ لیتے ہیں میفنے روٹ لیتے ہیں اپنی باغوں سے اپنی ساکیروں سے اپنی باغ چیز دے جس طرح آپ کی میفنے روٹ لیتے ہیں تو اب وہ روٹ نہ اپنی باغ چیز دے جو ہم نے دیکھ گئی اور آپ کا ریسپانس جس طرح ماجواں بتایا ہے کہ ٹیکچاسی کے خریب ماجواں ہمارے والی شاہد میں آئیں گے آج یہ ایک جزائیہ جزائیہ ہے ایک فارمن تو اس پہانے سے ہم آپ کو بڑے بڑے لکھنی باغوں سے بھی ملائیں گے آج جب ہم نے تعلق کاسمی صاحب کو بلایا تو اس کا مطلب یہ ہی تھا کہ آپ صرف یعنی ٹرینی نیر اس قرآن آپ کو پڑے لکھنی باغیں ان سے بھی آپ کے حاصل کریں ان سے بھی کچھ سنیں اور اس اندار کو دیکھیں اسی طرح زبت شاہد ہوگا تو آپ کو راٹ رشی رجل سے ملائیں گے آپ کو انشاءاللہ ہمارے مسور مفتی صاحب ہیں ملائیں گے جو فکشن میں پڑے نام ہیں پاکستان میں اور یہ جب ہم فکشن کی ضدت دے رہے ہیں تو یہ ضرور ہی نہیں ضرور ہی نہیں ضرور ہی نہیں یہ بنیادی مسور ہمجھے جائیں گے بنیادی ٹیکنک ہمجھے جائیں گے تو آپ کسی جو زمانگ لے پڑ سکتے ہیں بلے وہ کشمیری ہو بلے وہ سائکی ہو بلے وہ شدی ہو لیکن میٹیم اور انسٹرچن کا یہ جو ہوگا ہمارے اسکالت ہیں ہمارے ٹرین ہمارے ٹرین شاہد شاہ کو آپ ہموں سے بہت جانتے ہوں گے آج کل سب سے زیادہ پاکستان میں جو ایکٹو نکاز ایکٹو اسسانگاہ ہے جو رضوانہ کہیں نہ کہیں شکتا ہے کہیں نہ کہیں وہ اکیڈیمی قدر کی بات کرتا ہے اوہے اپ ٹو ڈیٹ ہے ہم نے ان کو گزادش کی اور انہوں نے بہل بانے کی اپنے تین دن انہوں نے اس پر دیا ہے اس میں انہوں نے آپ کے لئے ایکسرسائز ہو جاؤ گی آپ کا مطالعہ بھی ہوگا آپ کی کنسیشن پہ ہوگی ہم زیادہ آپ کے لئے کچھ نہیں کر سکے صرف ہم نے یہ پوشش کی کہ اس کے لئے کوئی فریس نہیں ہوگی ہم آپ سے کوئی فریس نہیں کر رہے ہیں باقی کھانے کے بانترے پر کھانا پر ایکٹو ہوگا سب سے جائے پر ایکٹو ہوگا اور جو باہر سے آئے ہیں اور رہنا چاہیں تو ان کو ہم رائٹر ہاؤس میں سب سے جائے پر اکوملیشن کریں تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ تین دن نہیں اگلے آنے والے جو باقی ڈوڑھیں ہوں گے ان کو بھی انجواہ کریں گے اور سکھیں گے اور یہ سطح اس طرح ہے کہ اگر آپ کا مائن اس طرح سے ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے اس کا حر آپ کو ویکلی یا منسلی بیسس بے صدارے میں ہم آپ کو اپنے رکل کر کے دیں گے کہ آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں بعد میں ہم سے بھی بنا چاہتے ہیں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم ہمی شاہد صاحب کو رکل کریں گے کہ کبھی ہفتے میں ایک دن کبھی مہینے میں ایک دن ہم دفتر دیں گے لگا دیں گے آپ میں سے وہ ہی بھی آگے ہم سے اپنی پردر جول اپنٹ کے والے پر پوچھ بھی سکتا ہے سلام اشرا کیلے سکتا ہے اپنی کوئی تخلیف دکھا بھی سکتا ہے اس کے اپنے آراج مالوں کا تو میں آپ سب کو پشامتیت کرتا ہوں اور یہ ازمین رکھتا ہوں کہ یہ ہمارے مستبل کے لکھنے والے ہیں اور کلم آپ کے ہاتھ میں ہے کلم کی بڑی حمد ہے کلم ایک علم ہے اللہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور اس کلم پر بہت اثر ازار ہوتے ہیں اور دولت اس کے اثر ہوتے دولت اس کے نتائب ہوتے ہیں اس کلم کو ہمارے استادوں کی ہمارے درجت دینے والوں کی کوشش ہوں گی کہ آپ کو کلم کے صحیح استعمال کے لئے آپ کی درجت کریں اور میں اس مطلب پر میں دولت مذہرم کارتی صاحب شکل داروں کے اپنے مصبوب وقت سے اس وقت نکالا ہے مجموانوں کے دنے کے لئے انشاءاللہ یہ صدا جاری رہے گا انشاءاللہ تو ویسے ہی آپ کے ساتھ ہوں گے اور جو آخری بلچہ آپ ہوگا اور آخری دن اس میں آپ کو ٹرٹیفیکٹر کیے ہیں ٹرٹینڈن ٹرٹیفیکٹر کیے اور اس ویسے ویو تک اعزاب نہیں کی ہیں وہ آپ کو تھی اعزاب ہیں تو ہمیں مجھائیش کرتا ہوں جنہاں مجھا ، اللہ کاسم صاحب کو لیکن جب میں پوچھوں میں امیر صاحب آپ کو لیکن تباہ دے کریں اللہ کاسم صاحب کی دورار آپ کی بہائی ہیں بسم اللہ رحمان رحم ملترم ڈاکٹر کاسیم صاحب، ابیچائیب صاحب، نامرک جویب صاحب، فریدہ صاحبہ اور ناصر بشیر کون سے آیا ہوئے پہنکی چکر میں آپ نے کچھ پائیٹ پرسیم میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر کاسیم بغیو صاحب کو رسمی طور پر دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ جب سے انہوں نے اکیڈمی آف لیٹرز کا قلب دان سمالا ہے اس سے واقعی لگتا ہے کہ یہ اکیڈمی آف لیٹرز ہے یہ اس سے پہلے بہت سے لوگ آئے انہوں نے اور طرح کے کام کیے لیکن جو کام اکیڈمی آف لیٹرز کے کرنے کا تھا اس کام کا بیڑا ڈاکٹر صاحب نے اٹھایا ہے اور ابھی آپ ان کے پاس ابھی مہنسکی بہت کمی ہیں اس کے بعد جود آپ دیکھیں گے تو کسی کے بعد کوئی نہ کوئی نئی چیز جو ہے وہ آپ دیکھیں گے جو اس سے پہلے اکیڈمی میں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس آباد میں جتنے بھی ہمارے یہ آرٹ اور نیٹریچر کے جو تنظیمیں ہیں یہ ایک خوش قسمتی ہے ہم لوگوں کے وہاں سارے لوگ کام کرنے والے ہیں نیشنل کانسل آف لی آرٹ اور ساری لوگ ورزہ میں ڈاکٹر فوزیر سعید ہیں ان کو بھی ڈاکس آر کی طرح جنگون ہیں نیشنل کانسل میں ڈاکٹر ناملہ جاوید ہیں یہ بھی تقریبا 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 پاگل ہو چکے ہیں تو یہ ہوشی ہوتی ہے فرمت ہوتا ہے یہ کئی داروں میں ہم لوگ آتے ہیں کہ ٹھیک ہم آج مجھا کریں گے اس کے بعد ہم چلے جائیں گے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کے حرار پر بھی یقین کرتے ہیں اور عطب و ثقافت کے حقوق پر بھی یقین کرتے ہیں آپ کو یہ یعنی فکشن کے حوالے سے ہے شاہری کے حوالے سے بھی ہے ڈاکس آر بھی بھی فرما رہے تھے کہ جو شاعر ہونا جو ہے یہ افسانہ نکال ہونا جو ہے وہ پیدایشی ہوتا ہے اس طرح کہا جاتا ہے کہ ایم کیوں بچی پیدایشی ہوتا ہے کسی طرح شاعر اور عطیب بھی جنہیں کو بھی پیدایشی ہوتی ہیں وہ نہ تھا وہ میرا دل پر جانے نہ میں اس کی جان تھوڑی بہت سلام دعا تھی تھوڑی سی پہنچان یہ وہ دے بات کیا ہے ہاتھ ملا لنے سے نہیں بندی پریم کہانی ہاتھ ملا لنے سے نہیں بندی پریم کہانی ناز اٹھاتا وہ کی میرے میں ہوتی کیوں قربان تھوڑی بہت سلام دعا تھی تھوڑی سی پہنچان جب ٹھین ہے وہ یہ ہے کہ اس سے انشاءاللہ اوزیز آپ نے کب اس کا بیک ریمم ہے بزن ہے اس میں نا جب ایک چیز موجود ہے تو اس میں پھر مزید بیکری جو ہے وہ آتی جائے گی اور جیسا کہ میں نے پھرے تو پھر میں نے پریش کر دیتا ہوں پار کہ جو بھی آپ نے پتنا ہے کہلیں وہ پڑھیں سامنی ٹریچر اس کے پاس پھر آپ مشک کریں میں بردوشِ ہوا جب سے ہوا ہوں میں بردوشِ ہوا جب سے ہوا ہوں دیئے اپنے بجھانے لگ گیا ہوں میں بردوشِ ہوا جب سے ہوا ہوں دیئے اپنے بجھانے لگ گیا ہوں کبھی لہتا تھا میں اس کے نگر میں مگرہ خوشنے رہنے رکھا یہ بہت ہی بڑی اہم ہے کہ آپ لوگ واقعی فکشن لکھنا چاہتے ہیں یہ فکشن لکھنا یہ جو پراد ابھی کر رہے تھے کہ کچھ جھوٹ میں سچ ملانا نہیں ہوتا انہوں نے کہا تھا کچھ جھوٹ میں سچ ملانا ہوتا ہے بلکہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سے جھوٹ ہے اسے بنا کرنا ہوتا ہے فکشن بنیادی طور پر جو سچ ہوتا ہے اس سے اول درجہ کا سچ فکشن میں ہوتا ہے یعنی جو آپ دیکھ رہے ہیں جن چیزوں کو آپ محسوس کر رہے ہیں جن ٹریکٹر سے آپ دل رہے ہیں آپ ایک سے ملتے ہیں اور جب آپ کانکس پر اسے منتقل کر رہے ہیں تو دراصل وہ ایک ٹریکٹر نہیں لیتا وہ ارکردار ازار و ناکس انساموں کا نمائدہ ہو جاتا ہے تو اس مطلب یہ ہے کہ جو سچ انڈیویڈور کا سچ تھا وہ جا کے معاشروں میں بہت ساری جبوں کے اپنی طریقہ اپنی طریقہ کرنے لگتا ہے تو بلکہ جتنا یہ بڑا سچ آپ لکھنے جا رہے ہیں تو اتنے ہی افلاس کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ آپ کو اس میں شریک ہونا پڑے گا دوسری بات یہ ہے ڈی پلیس جی ہاں جی ہاں ہوں سے ورچول زیادہ کہہ رہے ہوتے ہیں جو نظر آ رہی ہوتی ہیں اور کہیں نہ کہیں کو جا کے لیں کپ ہو جاتی ہیں لیکن شاید اس کے معنی بہت زیادہ کہہ رہے ہیں میں جو نئی صلاحات ہیں ہمیں اس لیے بھی جانا چاہوں گا کہیں زیادہ لوجوان چاہیں میں چاہوں گا کہ ہم اس لفظوں میں بات کریں جو ہمیں سمجھ میں آنے والی ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آراد میں کچھ باتیں ایسی کر لیں یہ کہا ہے کہ ہم نیڑی سکارٹ تو کچھ ایسی باتیں ہم بلکم ہی شیو خالد صاحب آئی بہت افشت افسان میکا تو ہم آئے ہم فارمنٹ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم آج کچھ باتیں بلکم ہم افتدائی ہوگی کہ ہم آواز میں کر لیں گے جو ہم باتیں کریں گے وہ آپ انہیں نور کرتے جائیں گے اس کے اسرسائز بھی ہوں جو باتیں ہیں کہ ہم کر لیں گے اس میں صرف ہم گروپس بنا دیں گے اور گروپ بنا کے آپ اور ان کے حوالے سے اپنے اپنے جو کیوزیں ان کو دسکس کریں بیچ میں ہم نے یہ کیا ہے جو اس کا پچھلا اس سیکنڈ نقلاب ہوگا اس میں ہم کسی افسان نقلاب بلائیں گے وہ آپ اپنے آئے کوئی چیز سنائیں گے ساتھ ہی آپ کے سوابی پر جواب ہی دیں گے پھر اس کا بات ہم اس کا یہ ہوگا کہ جو ان چیز آپ کو سنائیں گے اس میں ہم کچھ چیزیں تبدیل کریں گے میں کہیں گے کہ اس میں کچھ چیزیں تبدیل کریں اور آپ اپنی کہنے کے لئے میٹریئر ہو گئے آپ پاس صورت مدل گئی ہے یہ ایسا سائز ہم بیٹس کے پچھلے سیمٹ کریں گے اس طرح اگلا دن بھی اگلا دن بھی اگلا دن بھی اگلا دن بھی کچھ چیزیں تبدیل کریں گے کچھ چیزیں تبدیل کریں گے یہاں پہنچیں تو اسی طرح پھر کر لے کل بھی ہم کوشش کریں گے آپ کے پاس ایک سینگر دن بھی تو آئیں شید عمز صاحب سے کل بات کی ہے جی آج مصورت کی سب سے آپ نے ان ٹھوڑ ہاڑی انہیں ٹھوڑ آئی جائے بات ہی مدل بھی سنویں موسیقی تو یہ فارمنٹ ہو گا تو اس میں آپ کو تھوڑا سا الارٹ رن کریں تاکہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ اپنے آپ کو اندواب کریں اگر آپ اندواب نہیں کریں گے تو اس کا مزا نہیں آئے گا تو یہ سوچ کے کے لئے آپ یہاں آئے ہیں تو اس پٹ کو آپ اپنے ٹھوڑ ہوں گی تو بہت شکریہ کیا ہے اور اس پر میں جانے اکھر راکھنے موسیقی 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 ابھی جو بات ہو رہی تھی اور اکاڈیمی کے جیرمین صاحب ابھی ایک بات پڑی پتہ کی کر رہی تھی کوئی کہہ رہی تھے کہ یہ creative process جو ہوتا ہے یہ جو لگنا آئے تفلیقی عمل جیسے آپ کہتے ہیں یہ کچھ لوگوں کو عدیت ہوتا ہے اور وہی لوگ ہیں وہ آگے جا رہے لیکن اس پیشن آپ کیسے ہو سوال یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مجھ میں ہے یا نہیں یہ جب تک آپ اس process میں پڑھے گئے نہیں اس کی شنافت میں کئی لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ہوتا ہے اور انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ جاتا ہے یہ creative process کی موڑی ہوئی نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ ایسے طرفوں میں نکل جاتے ہیں جو ان کی زندگی کو تباہ کر دیکھیں ہنانکہ ان کے اندر ایکریٹر پورا ایکسس کا کوئی ہوتا ہے اور جنکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ انہیں کرنا کیا ہے اور جو کچھ ہوتا ہے وہ اس پر مطمئن نہیں ہوتے جو وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس پر مطمئن نہیں ہوتے تو لہذا کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرتے ہیں جس کی طرف وہ نکل لے کر لے جائیں تو کئی قسم یہ کام کرتے ہیں اور جہاں بھی کام کرتے ہیں وہ ہم مطمئن نہیں ہوتے تو اگر آپ کے اندر کہیں کسی سطح کی بیت مینانی موجود ہے زندگی کے بارے میں چیزوں کے بارے میں مکھول کے بارے میں اور آپ محسوس کرتے ہیں اور شدت سے محسوس کرتے ہیں کہ جو کچھ پورا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی اور پورا ہونا چاہیے تو یقین جانئے کہ آپ کے اندر یہ کریٹیو جو صلاحیت ہے تخلی کرنے کی صلاحیت ہے یہ آپ کے اندر موجود ہے اب سوال یہ ہے کہ جس طرح ایک ماں نے بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس نے ثبوت دے دیا کہ یہ کریٹیو پراسس مکمل ہو گیا ہے لیکن اس کے بعد اس سے دل گل کرے گا یہ بات کی طرف ہوئی ہے یہ راست کی بات کی راہ میں فامنے کے لائک ہے کہ یہ صرف صرف انہی طرح پر اپنے پر اپنے پر اپنے پر اپنے پر اپنے پر اپنے دے دیتی ہے جو لکھنے کو مشکل نہ سمجھتی پہلے میں نے جیسے آپ کو کہا کہ آپ اپنے اس سنائر ملک کو اسے مشکل نہیں سمجھتی یعنی آپ لکھ رہے ہیں کہتے ہیں یہ کیا مسئلہ دیتی مجھے پانچ دس دفا لکھنا پڑ رہا ہے چار دفا لکھنا پڑ رہا ہے بیٹھنا پڑ رہا ہے تو اسے اگر آپ مشکل سمجھ نہیں لگیں اور اس سے دوسری بھی لیں گے تو پھر یہ آپ کو قریب بھی ملک دیتی ہے میں نے اکثر او سارے ایسے افتان نگاروں کو لکھا ہے جن کے اثر وہ ساتھا ڈیلٹ تھا دسوائی ہے لیکن وہ اس مشکل سے گھڑا پڑ رہا ہے ایک دفا لکھا ہوا ہے آنگے میں ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ لکھا ہوا ہے ایسے ہوتا ہے جیسے وہ انہوں نے پتی جیسے بہت مجبوری کے آنم میں لکھا ہوا ہے ایسے لکھا ہوا ہے پٹا ہوا ہے اسی کے سائزوں سے سیدھا کرتے ہیں مشکل سمجھنا یہ ہے یادی طور پر یہ بڑا ایسنس ایسی ہے جو آپ سے پوری توجہ مانگتی ہے پورا خانوص مانگتی ہے تو یہ ایسے لوگ قریب نہیں پھڑکنے دیتی ہے جو لکھنے کو مشکل سمجھتے ہوں اور جن کے دل اس کی محبت کے فیضان سے سرشات نہ ہوئی انہیں قریب نہیں آنے دیتی یہی پہ وہ سب بیرے آپ محبت افسرنا لکھنے والوں کا مزاج بنا دی آپ کو آپ کا ایک ٹیمپرمنٹ بنائی گی کہ آپ چیزوں کے درمیان لفت کیسے کریں گے زبان کے اندر کیسے لفت کریں گے جو مشاہدہ آپ کر رہے ہیں اس کے اندر کیسے لفت کریں گے اس کو اور لفظوں کے درمیان ایک اہم جو قائم ہوتا ہے جو آپ کا مشاہدہ ہے جو آپ کو مقاعدہ ہے اس اہم کو کیسے دریافت کریں گے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس سارے جو ریاض انسا سکتے ہیں اور ریاض انسا سکتے ہیں جو میں نے سیکھا ہے اپنی اندر کیسے وہ یہ ہے کہ آپ روزانہ کچھ نہ کچھ لازمی لکھنے کی کوشش کریں گے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ لکھیں ہیں اسے سمار کر رکھیں گے یہ ہو سکتے ہیں بس ٹارگٹ ٹیکنیک نہیں کیا گیا آپ میں لیکن لکھئے ضروری اور لکھنی کی شرط یہ ہے کہ آپ جتنا لکھ رہے ہیں اس سے کم از کم سو بنا جگہ پڑے ہیں ٹھیک ہے جی؟ فکشن لکھنا ایک کھلی کی عمل ہے افسانہ لکھنا ٹیکنیکی نہیں بلکہ کھلی کی سکتے ہیں انہوں کوئیشہ بھی ہو جب اسے سیکھنے کے لئے مسلسل میند اور ریاضت کی جائے تو ایک وقت ایسا آ ہی جاتا ہے کہ جب سیکھنے والے میں اسے گھنگ سے دھرائے چلے جانے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے حضرت اپنی کو ضرور خاص افسانے کے معاملہ بلکل الگ ہے اگر کسی کے اندر اسے لکھنے اور اس کے ذریعے زندگی کی تفیم کی لگن نہیں ہے تو موں کے نحر کو اسے اپنے ریاض تندریے قراب پر قدرت پا لکھیں اور یا سبھائی قانیوں پر ڈھیر لگا لے پر بھی فنپارت اکلی کرنا اس کے لئے موتیس نہیں ہوگا تو ان کے نہیں بہت مشکل ضرور ہوگا یہاں میں یہ کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ آگاہ ہی نہیں ہیں آپ ملے اس تیرنٹ سے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کو یا دم کیا آگا ہے یا میں اچھا دیکھ سکتا ہوں تو میں کیوں آپ کانوں دیکھنا جو سکتا ہوں تو آپ کانوں سے مشہور ہو جائیں گے لیکن کانی آپ سے بڑھتے ہیں تو پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کو جس چیز سے اس سے آگاہ نہیں اگر اس کے اپنس اسے آپ سب کے لئے لکھاڑ رہی ہیں اور سمجھ رہے ہیں تو پہلے اسے آپ مولاقع کریں اس سے ملاقع کریں اور اس کے بعد آپ اسے دکھا رہے کریں اور اسی پھر مسلسل میند ہوگی ہے ورنہ بہت اچھی چیزیں ہوگی بہت خوبصورت چیزیں ہوگی آپ دیکھیں آئینہ اتنا روشن ہوتا ہے اگر اس سے صاف نہ کیا جائے تو اس کی اوپر دست پڑ جاتی ہے اور وہ تکڑا جاتا ہے تو اسی طرح جو آپ کا مزار جمعیات وہ جس طرح ساتھ حالت دستی مہارت اور تدمیر سے ہوتا ہے اسی تدمیر میں کچھ چاناتی تھوڑی سی ہوئی جائے یہ حتیٰ کہ چکی برمکاری بھی شامل ہو جاتا ہے اب یہ کرافت کیا ہے یہ سمجھئے کہ دو قسم کے افراد ہیں ایک سوچتا ہے کہ یہ جو سامنے ہے میرے پڑا اوپر نائز ہے اسے کیسا ہم سوچتا ہے اور ایک نئی چیز آپ کے سامنے بنایا یہ پڑے پروسس ہے اس میں پڑے پڑے چیزوں کو بنایا جائے گا تو وہ نظر پھائے گا اور جس کے بعد جو بات اس نے کیا اس رکھ سے کسی اور نے بات میں نے لے یہ پر اس کے ہاتھ میں پڑ کرتا ہے جب تک آپ اس پورے پروسس کو آئیے اس سمجھوئی لئے کرافٹنگ کو اور کریٹیو پروسس کو آڑا کھڑا کر کے سمجھے گی کرافٹ سیغنے سے آپ کی کریٹیو پروسس کو پھر اس کے ساتھ انوارمنٹ سے آپ اس کے ساتھ کر لے اور اس کے بعد جو لگن ہے وہ آپ کو نکھاتی ہے آپ کے انوارمنٹ کو ہے اس کے ساتھ لفت کرنا پڑتا ہے آپ چھو پس گھنٹ ہے ساری زندگی آپ کس طرح کیا آپ واقعہ دیکھا ہے اور آپ نے ایسا چلک دیا یہ تو پھر ایسے ہی ہوگا ہے جیسے اخبار میں آپ کو کالنگ لکھ رہے ایسے ہی نا اخبار میں ایک خبر دکھ رہے اب خبر دکھنے والا جو ہے وہ اپنے تجربے کو اس پہ شامل نہیں کر رہا اب وہ تخیید ہے اس کا بھی وہاں پہ بے صد پڑا ہوتا ہے جو اس کے لفت شعور بیٹی ترین ہے وہ بردن ہے وہ لفتوں کے پرابر رہے جاتا ہے اس سے بردہ نہیں اس کے اندر جو کچھ موجود ہے صوبان جو ہم بولتے ہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے لیکن کیا اگر آپ نے اکبر سنی ہے اور وہ آپ نے سنی اور آپ سے سنا دیئے آگے تو وہ کا کیا وہ کہیے کہ جو اکبر آپ نے سنی ہے آپ اسی بور کو سنانے کے قابل ہو جائیں گے ان لفظوں کے بغیر جو انہیں بتائیں ان لفظوں کے اس ترتیب کے بغیر جو انہیں بتائیں گے لیکن کریٹیو پراسس میں کیونکہ اس طرح کا پراسس ہوتا ہے اسی یہ اتنے معلومی ترزیل نہ کر سکے جو آپ تر پہنچے ہیں جو ترتیب ان لفظوں کی موجود ہے اور تو کس چیزیں کس چیزیں کس پرانکتوں کا کرنا ہے یہ کرنا کیا ایک معلوم ہو ہیں جو ہماری قائم کا ہماری قیسی کی تاریخ کا مطور کا جو پوری صورت جو آپ کو آگرہ نہیں ہیں اس تاریخ سے اس تاریخ کے پسمنظر سے اس نفس کے تاریخ کے پسمنظر سے تو پھر آپ اس واقعہ کے ساتھ بھی نہیں جو سکتے جیسے آپ کرنا کہہ رہے ہیں کہ آپ پتہ ہی نہیں ہے کرنا میں کیا ہوا تھا تو یہ جو سامنے کچھ واقعہ ہوگا ہے اس کے بارے میں بھی آپ نفس انداز سے سامنے کے لئے کنے والے کو یہ جان دینا ہوگا کہ دونوں کا اثر افسانہ کے مغاب زبال اور کانی کے مزاج میں بہت قیرائی ترسرائب کر جاتا ہے بنیادی طور پر یہ بات ہوئی ہے جو میں پہلے کہہ جو کوئی اور دوبارہ دورانا چاہتا ہوں کرنا سے اسے